مرشک نیوز کمیشنر کوہلو کی خصوصی ہدایت پر کرونا وائرس کے پیش نظر لیبی سپورس کی جانب سے کوہلو شہر میں مسادرک پولیس تھانے نیشنل بینک سمیت کئی اہم جگہوں پر سپریے کیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی سیدان ندہ کاظمی کی سربراہی میں زل انتظامیہ کے جانب سے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی اور مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا سلسلہ جاری ہے ڈرپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازن نے کہا ہے کہ زلہ سبی میں لوک ٹاؤن پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا صبح وزیر داخلہ پی ڈی ایم اے کا پی ڈی ایم اے بلوتستان ہیڈھکوارٹر کا دورہ اس حبی میں ڈاکٹروں سے اظہار ایک جہتی کے لیے سبی یوت اتحاد کے کارکنوں اور سنگت ویلفیر سوسائٹی کے رزاکاروں نے ڈرپٹی کمیشنر سبی میں آ کر کرونا وارس سے دن رات لڑنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کم ظاہرہ کیا فیصل ایڈی کا کہنا ہے کہ ایڈی سرویس پنجاب میں روزانہ چھے سے سات کرونا مشتبہ مریضوں کی میتیں اچھا رہی ہے صبح وزیر خزانہ میر زہور بلیدی کی پریس کانفرنس ان کا کہنا تھا کہ اس وقت طوبے میں ایک سو اٹھتیس افراد میں کرونا وارس کے تصدیق ہوئی ہے بالائی بلوتستان کے مختلف علاقوں سے سلابی ریلیں نصیر آباد میں داخل ہو گئے سلابی ریلوں کے باعث گندم سمیت دیگر فصلات زیر آب آنے کے ساتھ کئی دہات بھی سلابی پانی کے لپیچ میں آگئے خاندان محفوظ جگہوں پر پناہ فزیر ہو گئے ریپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائر محمد وسیل نے سی ایم او بلدیا گوادر کو فش ہاربر میں ماہی گیرو کاروباری حضرات اور وزڈرز کے لیے ہدایت نامیں جاری کرنے کا حکم دے دیا پاکستان کوسٹ گارڈز ماہی گیرو میں فری راشن اور طبی امداد کی پراہمی کرونا وائرس کے پھیلا اور سمندری راستوں سے مادر وطن میں اس کے داخلے کو روکنے کی ذمہ داری وزارت داخلہ نے پاکستان کوسٹ گارڈز کے سپورت کر دی ملک کے دیگر شہروں کی طرح صوبت پور کے چھوٹے بڑے شہروں میں جزوی لاکڈاؤن ساتھ میں روز میں داخل ہو گیا کاروباری سرگرمیاں بند شہری گھروں تک محصول ہو گئے ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلکستان جام کمال خان کا ٹویٹ شیخ زائد ہسپتال کوئٹہ میں نوول کرونا وائرس کے سترہ متاثرہ مریضوں کی چودہ روزہ کورنٹائن کے بعد ٹیسٹ من پی آئے ہیں ان افراد کے آج دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر کوہلو کی خاصی ہدایت پر کرونا وائرس کے پیش نظر لویز فورس کی جانب سے کوہلو شہر میں مساجد پولیس تھانے نیشنل بینک سمیت کئیں اہم جگوں پر سپریے کیا گیا ہے اس موقع پر کوہلو کی عوام نے ڈیپٹی کمیشنر کوہلو کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے کوہلو کے عوام کے لیے خصوصی طور پر اس نوزی مرز کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے ہیں اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ کرونا ایک خطتناک وائرس ہے جس کے لیے عوام میں شعور و آگاہی پیدا کریں گی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا تب تک ہمارے گھروں میں نہیں آسکتا جب تک ہم کرونا کو اپنے گھر نہ لے آئیں اس لیے ضروری ہے کہ عوام حکومتی اقدامات پر عمل درامت کریں اسسسٹن کمیشنر سیٹی سیدہ ندہ کازمی کی سر براہی میں ظلہ انتظامی کے جانب سے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی اور مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے گرا فروشی پر انتیس دکانیں تین میڈیکل سٹورز سمیت حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر پانچ ہوتل سیل کر کے تئیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے صوبائی داروحکومت کوئچا میں ڈپٹی کمیشنر کوئچا کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب بادینی کی ہدایت پر دپا ایک سو چوالی سور حکومتی نرخ ناموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ رونز اسسسٹن کمیشنر سٹی سیدہ نیدہ کازمی کے سربراہی میں جلہ انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے سرکاری نرخ ناموں کی خلاف ورزی کرنے پر کوئٹا شہر میں انتیس دکانیں اور تین میڈیکل سٹورز کو سیل کر دیا تھا جبکہ حکومتی احکامات اور دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے پر پانچ ہوتل سیل کر دیا جبکہ کریک ڈاؤن کے دوران غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے والے 23 اپرات کو بھی گرفتار کر لیا گیا سبائی وزرداخلہ پی جی ایم ای بلوچستان نیزیا لانگو نے اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی ملک سکندر خان ایڈوکیٹر اور عراقین اسمبلی کے ہمراہ پی جی ایم ای بلوچستان ہیڈکوارٹر کوئٹر کا تفصیل ہی دارہ کیا اور انہیں کرونا وائرس کے پیش نظر حکومتی اقتماد سے اگاہ کیا ہے اس موقع پر سبائی وزیرداخلہ میرزیا لانگو نے کہا کہ کرونا وائرس گلوپل چیلنج بن چکا ہے اور اس کرونا وائرس کے خلاف پوری قوم متحد ہے اور اپوزیشن کا اس قومی ایشو پر ساتھ دینا خوش آئند عمر ہے اور ہم سب نے اشاہ قومی معاملات میں یک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے اس موقع پر اپوزیشن ایراکین بلوچستان سامنی کے جانب سے تجاویز پر سبائی وزیرداخلہ میرزیا لانگو نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی آپ کو ایک اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں فیصل ایدی کا کہنا ہے کہ ایدی سروس منجاب میں روزانہ چھے سے سات کرونا مشتبہ مریضوں کی میتیں اچھا رہی ہے اور تدفین کر رہی ہے لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے حکومت ٹریس نہیں کر پا رہی اور جس کیوں علامات ہیں وہ ہسپتال جا نہیں رہا فیصل ایدی کا انکشاف منجاب سے روزانہ کرونا وائرس سے کئی لوگ مر رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے غسل اور کفن کا بندوبست کریں اس لیے ہم تمام آپریشن اور سردخانے بند کر رہی ہیں اصل میں ہم نے اپنے پورے ملک میں سردخانے اس لیے بند کر دیئے سردخانے بھی بند کر دیئے اور غسل خانے بھی بند کر دیئے کہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں ایون جو پوزیٹی پیشنٹس ہیں گھر والے اسرار کرتے ہیں ہم سے زبادستی کہ آپ ان کا غسل کریں آپ ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں کریں جو ہماری رسومات میں ہوتی ہیں اور ہم ان کو نہیں کر سکتے کیونکہ جو ان کو غسل کرے گا وہ خود بھی جو ہے وہ کنٹامینٹ ہوگا اور اس کی فیملی کو بھی کرے گا اور ہمارے ورکرز جو ہے وہ کنٹامینٹ پھر دوسرے ورکرز کو کریں گے تو ہم اپنے ورکرز کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اور ہمارا پورا سسٹم بیٹھ جائے گا کیونکہ سسپیکٹڈ کا مرنا جو ہے وہ سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ پوزیٹیو تھا تو اس لیے لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ زبردستی کہتے تھے کہ غسل کریں اور ہمارے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہمارے سردخانے ہمارے غسل خانے سب جو ہے وہ پھیلاو کا ذریعہ بن جائیں گے اور یہاں سے پھر بہت ساری جگہوں پہ جو ہے یہ وائرس پھیلے گا چائیکٹر سماجی بہبود میر دین محمد مری کی قیادت میں سنگت بیٹھر سسائیٹی سبی کے رزاکاروں اور سبی یوت اتحاد کے سربراہ سردار زادہ میر ابراہیم خان باروزی کی قیادت میں کارکن ڈاکٹرز سے اظہار جہتی کے لیے ڈیوینل ہیج کوارٹر ہسپتال سے بھی پہنچ گئے اس موقع پر کارکنوں اور رزاکاروں نے اپنے ہاتھوں میں یک جہتی کے لیے سفید جھنڈے بینرز اور پلیکاز اٹھا رکھے تھے اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے بھی ڈاکٹر محمد اکبر سلنگی ایم ایس سیول ہسپتال سے بھی ڈاکٹر غلام سرور حاشمی اور ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عبدالقادر حارون اور ڈبلیو ایچ آئی کے نمائندے ڈاکٹر محمد رفیق چلگری بھی موجود تھے ڈپٹی ڈیریکٹر سماجی بیبور میردین محمد مری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز ہمارے قومی ہیروز ہیں ہم ان کی جررت کو سلام کرتے ہیں صوبائی وزیر خزانہ میر زہور بلیڈی کا کہنا تھا کہ متاثرہ میں سے 131 افراد ظاہرین جب کے ساتھ لوکل ٹرانس میشن کے ہیں صوبے میں اب تک 1779 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اب تک 6570 ظاہرین وطن واپس پہنچ چکے ہیں دیگر صوبوں کے 4989 ظاہرین کو ان کے صوبوں کو روانہ کیا گیا ہے منفی آنے والے 1275 افراد کو ان کے گھروں کو روانہ کیا گیا ہے پورے صوبے میں 2033 افراد کو آئسلیشن کے سہولت میں یثر ہے حکومت بلودستان کی جانب سے ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی ویلیج پر کام کیا جا رہا ہے پورے صوبے میں ہر کمیشنر کو ایک ایک کروڑ روپے ریلیز کیے گئے ہیں پی ڈی ایم اے کو ایک عرب سے زائد کی رقم جاری ہوئی ہے پاس کو ڈیڑھ لاکھ گندم فراہم کر رہی ہے آج لاکھ روزانہ عجرت پر کام کرنے والوں کی نشاندہی مکمل کر لی ہے ڈیلی ویجز کو دو عرب چالیس کروڑ روپے فراہم کر دیے گئے ہیں پھلحال کسی بہرانی کیفیت کا سامنا نہیں ہے جو گھروں میں ہیں ان کو بھی ایک عرب روپے کی لاغت سے راشن مہیا کریں گے اس مرز کا سب سے بہتر حل فاصلہ اور احتیاط ہے دنیا بھر سے اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں نے ہماری مدد کی ہے سلابی ریلوں سے ربی کنال کے علاقوں میں کاشت گندم پیاز سمیت دیگر فصلات سلابی پانی کی زد میں آ گئیں جس سے علاقے کے کاشتکاروں کو لاکھ روپے کا نقصان ہوا نصیر آباد کی انتظامیہ نے بھاری مشینری کے ذریعے سلابی ریلوں کو محفوظ راستے دیتے ہوئے مزید نقصانات ہونے سے بچا لیا ہے صوبائی مشیر لیبر اینڈ مین پاور ہارجی محمد خان لہڑی کا قبولہ سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ سلابی صورتحال کا جائزہ لیا سلابی ریلوں کی اطلاع ملتے ہی ریپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ مشینری کے ہمراہ ربی بیرون کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر آنے والے سلابی ریلوں کو محفوظ راستہ دیتے ہوئے مزید نقصان سے نصیر آباد کی علاقوں کو بچا لیا گیا ہے فش ہاربر میں شہریوں سمیت مشلی کے کاروبار سے وابستہ افراد اور ماہی گیر بغیر ماس کے داخل نہیں ہو سکتے فش ہاربر میں کاروباری اوقات صبح آت بجے سے شام چھے بجے تک ہوں گے فش ہاربر میں مشلیوں کی نلامی کے دوران مول ہولڈر رش نہ کریں نلامی کی جگہ پر فاصلے سے بنائے گئے نشان پر کھڑے ہو کر بولی دیں مشلی خریدنے جانے والے شہری بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں مارکٹ میں دستیاب مشلیوں کو ہاتھ نہ لگائیں فلوٹنگ جیٹی پر چار سے زائد سپیڈ بوٹ کے لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ہاربر سے متعلق بنائے گئے ہدایت نامے کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کاروائی ہوگی پاکستان کوسٹ گارڈز کے بیس کشتیاں اور چھے سو نفری اس فرز کو نبھانے میں دن رات سرگرمے عمل ہے اب تک دو سو چوراسی کشتیاں اور ان میں موجود چار ہزار دو سو چپن ماہی گیروں کو سمندر کے اندر کرونا وارث کے حوالے سے سکریننگ کی گئی اور ان میں سے چار مشتبہ فراد کو گوادر ہسپتال میں علاج کے لئے منتقل کیا گیا ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز کے مطابق اپنی پیشہ بھرانہ ذمہ داریوں کے ساتھ پاکستان کوسٹ گارڈز لوجستانی ساحلی پسماندہ اور طبی سہولتوں سے محروم دور افتادہ علاقوں پسنی گوادر جیونی کے ساتھ ساتھ منٹورہ کراچی کے علاقے میں غریب ماہی گیروں میں فری راشن کی فراہمی میں مدد کی گئی اور کرونا وارث کے حوالے سے طبی امداد اور ہدایات بھی پہنچائی تھے کرونا سے جنگ ملک بھر کی طرح زلہ صوبت پور کے چھوٹے بڑے شہر حمید آباد درگی پہنور سنہڑی حیردین چراندنی چراغ کمید آپ ساتھ میں روز بھی مسلسل کاروباری مراکز بند ہے شہری گھروں تک محدود پولیس کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاظ کے لیے موٹر سائیکل کی ربل سواری پر پابندی آیت کر دی گئی ہے بازار اور سڑکیں سنسان دکھائی دے رہی ہیں زلہ انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے روک دیا زلہ انتظامیہ کے جانب سے شہریوں سے اپیر کی گئی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں ریپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسف بازائی نے کہا ہے کہ زلہ سبی میں لاکڈاؤن پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا شہری قانون کا احترام کرتے ہوئے دفعہ 144 کی پابندی کریں اور اپنے گھروں میں رہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے آفس میں زلہ انتظامیہ ایف سی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کے اجلاس کی صدارت سے خطاب کرتے ہوئے کی اجلاس میں ایف سی ایک سی چوالیس ونگ کے ونگ کمانڈر کارنل جواد احمد ایس اس پی سبی ملک پاروک فیز لہڑی ایس پی حسنین اکبال ایس اسٹن کمیشنر سبی انائیت اللہ کاسی بھی شریک تھے اجلاس میں شہر میں جاری لاکڈاؤن دفعہ ایک سی چوالیس کے نافذ سیکیورٹی انتظامات مختلف امور پر بات شیف کی گئی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز